اسلام علیکم جی حافظ محمد عبران یوٹیوب قدریاں کے دوستوں کو خوش شامدیت کہتا ہے پاکستان میں نیشنل ٹوانٹی ٹوریمٹ جاری ہے اور آپ یقیناً دیکھ رہے ہوں گے کہ جو کھلاڑی پاکستان کی ٹیم کے لیے منتخب ہوئے ہیں ورلڈ کپ کے لیے ان کی کارکت کیونکہ بہت زیادہ اچھی تو نہیں جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ پرفارمنسز ایسی ہیں جو زیر پیس ہیں خرابی کی مد میں دیکھا جائے یا پھر ان کو اچھائی کے معنوں میں دیکھا جائے دونوں صورتوں میں جو سب سے زیادہ پریشان کن کارکت کی نظر آ رہی ہے جی وہ ہے آزم خان کی اور جس طرح سے کل میت جیتا ہے سرفراز احمد نے اس کے بعد آوازیں بلند ہو رہی ہیں ایک مدد سے پھر کہ سرفراز احمد کو پاکستان کی ورن کپ سکوارڈ میں شامل کیا جانا چاہیے پاکستان میں ٹریکٹ کور کرنے والے کئی بہت تجربہ کار اور سینئر صحافی بھی حوالے سے آواز اٹھا رہے ہیں سرفراز کے حوالے سے کہ وہ پرفارمر ہے اور اس کو ٹیم میں ہونا چاہیے اور جو کھلاڑی پرفارمر نہیں کر رہے ہیں وہ ٹیم میں ہیں اس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ تنقید کی ضد میں ہیں وہ مہین خان صاحب کے سبزادے آزم خان ہیں کیونکہ ابھی تک ان کی کارکت کی نہایت نہایت نامناسب رہی ہے اور غیر میاری رہی ہے وہ کسی بھی طریقے سے اپنی اس کارکت کی کے ذریعے اپنے سیلیکشن کو یا اپنے انتخاب کو ابھی تک درست ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں آنے والے دنوں میں جب میچز آتے ہیں تو وہ یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کس طرح کا پرفارمر کارکت کی کا مظاہرہ کرتے ہیں اگر کسی طرح کی کارکت کی ان کی رہی تو پھر ان کے لیے مسائل بہت زیادہ ہو سکتے ہیں بہرحال اب تک کی جو ان کی کارکت کی ہے اور جس انداز سے وہ آؤٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد ان کی سیلیکشن کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں اور پوری پاکسن ٹیم کی سیلیکشن کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں فخر زمان کی کارکت کی بھی اچھی نہیں رہی ہے ابھی کل ہی جب میچ سرفراز احمد نے جو جیتا ہے بیسی تھی کپتان انہوں نے بڑی مشکل وقت میں ایننگز سے ایک ایسی کھیلی جس میں ان کی ٹیم کو ضرورت تھی کہ وہ کریس اکوپائی کرتے ایننگز کو چلاتے اور انہوں نے چلایا اس کے بعد پاکسن کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سلمان بٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح آپ کا میڈل آرڈر ہے اور جس طرح سے آئیٹیل کے میچز ہم دیکھ رہے ہیں یوں ای میں وہاں پر جو لو سکورنگ میچز ہو رہے ہیں اگر پچیز اس طرح سے پچیز کا رویہ رہا تو میڈل آرڈر میں سرفراز احمد کو اگر شامل کیا جاتا تو پاکستان کے پاس آپشن ہے کہ پاکستان دو بے کیپر کے ساتھ بھی کھیل سکتا ہے کہ سرفراز احمد بھی پاکستان کی ٹیم کا حصہ ہو سکتے ہیں اور محمد رزبان بھی پاکستان ٹیم کا حصہ ہو سکتے ہیں کیونکہ جس طرح سے پچیز کا صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ بہت زیادہ ازادانہ رنس نہیں بڑھ رہے ہیں آپ کو درمیان میں کوئی ایک ایسا بیٹسمن چاہیے ہوگا کہ جو آپ کی ایننگز کو چلائے ہیں اور سرفراز احمد میں یہ اہلیت موجود ہے کہ وہ گیپس میں اچھا کھیل سکتے ہیں ایننگز کو چلا سکتے ہیں تو اس کارکتگی کو دیکھتے ہوئے سرفراز احمد اب آنے والے دنوں میں اگر وہ ایسے پرفارم کرتے ہیں اور دیگر کھلاری ناکام ہوتے ہیں تو پھر کچھ بھی ممکن ہے لیکن آزم خان کی حوالے سے بہت مایوسی ہے اور ان کو سیلیکٹ کرنے والوں کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ان کو جواب دینا چاہیے